اینچی ڈیڑھ اینچ یہ نیچے سے شیٹرنگ اوپر اٹھائی ہوئی ہے اس طرح تو یہاں پہ آپ نے اس طرح دیکھنا ہے تو یہ اس طرح کی پھٹی آپ نے یہاں پہ اکھڑوانی ہے اسلام علیکم اون لائن مستری میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے شیٹرنگ میں آپ کو بالکل بھی یہ نہیں کہنے والا کہ شیٹرنگ ایسے ہوتی ہے نیچے بلی لگتی ہے اوپر پھٹے لگتے میں آپ کو وہ معلومات دوں گا جو آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر یہ معلومات آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کا لینٹر بہترین ڈالے گا اور بہترین کام ہو گا شیٹرنگ میں کی جانے والی مشٹیکس کے بارے میں بتاؤں گا جو نہیں ہونی چاہیے اور اکثر کی جاتی ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان مشٹیکس کو کسے ٹریس کیا جائے اور انہیں ٹھیک کیسے کیا جائے شیٹرنگ کی خامیہ ٹریس کرنے کے لئے یہ میں نے شیٹرنگ کا ایک ڈیمو بنائے آپ یہ جو وائٹ والی ہیں یہ آپ دیوارے کنسیڈر کریں اور یہ جو ہمارے براؤن ہیں یہ ہمارے پھٹے ہیں یہ تو میں نے بلکل سیدھی پھٹیاں کاٹ کے لگائی ہیں جو ہماری اصل میں شیٹرنگ ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ داغ ہوتے ہیں کیلوں کے نشان رنگ رنگ کے پھٹے نئے پرانے پھٹے پھر تو بلکل ہی محسوس نہیں ہوتا مثال کے طور پہ اس وقت آپ شیٹرنگ کے اوپر چال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے شیٹرنگ بلکل سیدھی نظر آئے گی اوپر سے آپ کو بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ شیٹرنگ میں کیا کیا فارڈز ہیں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اب یہ غلطیاں کیسے ٹریس کرنی ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں ان غلطیاں کو ٹریس کرنے اور ان غلطیاں سے بچنے جب یہ غلطیاں ہماری شیٹرنگ میں نہیں ہوں گی تو ہمارا لینٹر بلکل نیچے سے سیدھا آئے گا اور بہترین پلسٹر بھی ہوگا کیسے کرنے ہیں کہ آپ کی شیٹرنگ صحیح ہے یا غلط ہے نیچی ہے یا اونچی ہے کیا ہے یہ ہماری شیٹرنگ ہوئی بھی ہے یہ ہم نے سیڑھیوں کے لئے جگہ چھوڑیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سیڑھیوں سے اوپر آئیں سیڑھی سے مطلق ایک میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے کہ سیڑھی کی شیٹرنگ کیسے کرنی ہے اور سیڑھی کو کس طریقے سے بنانا ہے اس کا لنک رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ اوپر آئی کے بٹن پہ آ رہا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سریعہ لگنے سے پہلے یہ آپ نے چیک کرنا ہے آپ سیڑھیوں سے اوپر آئیں جہاں پہ شیٹرنگ کا سرفیس ہے آپ نے وہاں پہ آ کے اس طرح اس طرح نظر رکھنی ہے ایک آنکھ بند کرنے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ یہ ایک وسیعہ ریا ہے کسی بھی چیز کی صدائی چیک کرنی ہو اس کے سرفیس پہ آپ اس طرح نظر رکھیں تو وہ جو اس میں پیج کھام میں سارے نظر آ جائیں گے آپ یہاں پہ شیٹرنگ کے سرفیس پہ جب پہنچیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس طرح دیکھنا ہے اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو سارا پتا چل جائے گا کہاں سے اونچی ہے کہاں سے نیچے ہے اب وہاں سے آپ کو کیمرے میں بلکل سیدھی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ کچھ مسٹیکس ہیں وہ کیا ہیں یہاں سے شیٹرنگ نیچے ہے یہ شیٹرنگ ہماری برابر ہے اور وہ جو پیچھے یہ والی شیٹرنگ ہے ہماری یہ والی یہ شیٹرنگ ہماری اونچی ہے اب آپ نے یہ کیسے پتا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ہماری دیوار ہے اس دیوار کو ہم نے اس دیوار کے ساتھ ملانا ہے یہ جو ہے یہ دیوار ہے اس دیوار پہ ہم نے نظر رکھنی ہے اور اس دیوار پہ اس دیوار کے ساتھ اسے ملانا ہے جو چیز ہمیں رکاوٹ دیں آپ یہ شیٹرنگ ہماری اونچی ہے یہ ہمیں رکاوٹ ہماری دیوار اگر ہم اس دیوار کو اس دیوار کے ساتھ اس طرح ملائیں تو ہمیں وہ ہماری دیوار نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ یہ شٹرنگ جو ہے ہماری اچھی ہے یہ ہم شٹرنگ والے سے کہیں گے اسے نیچے کریں اور ایک بات یاد رکھیں جو بھی آپ کا کام جو بھی آپ کام کروا رہے ہیں چاہے وہ شٹرنگ ہے لینٹر ڈلوا کچھ بھی کام کروا رہے ہیں آپ کا کاریگار چاہے پاکستان کا بہترین کاریگار ہے دنیا کا بہترین کاریگار ہے لیکن آپ نے اسے سب سے پہلے آپ نے اپنے کام کی معلومات حاصل کرنی ہے اور پھر اپنے کام کرنے والے سے یہ کہنا ہے کہ مجھے اس طرح کا کام چاہیے جب آپ اس طرح کہیں گے جو جو پوائنٹس آپ اسے آئی لائٹ کریں گے تو وہ پوائنٹ کم از کم وہ یاد رکھے گا اور وہ خراب نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹس پتہ ہیں یہ پوائنٹس اس نے مس نہیں کرنے اور وہ آپ کا کام صحیح کرے گا آپ شٹرنگ کو چیک کریں یہاں سے آپ شٹرنگ والے کو کہیں جب شٹرنگ کا آپ ٹھیکہ کریں تو آپ شٹرنگ والے سے کہیں گے کہ مجھے شٹرنگ بالکل سیدھ میں سوتر میں چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے پھر جب اسے آپ کچھ پوائنٹ ہائی لائٹ اس طرح کریں گے تو پھر وہ آٹومیٹکلی باقی جو بھی پوائنٹس ہیں وہ چھوڑے گا نہیں انہیں ٹھیک کرے گا ابھی میں آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس میں فرق کیسے آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہماری پہلی دیوار ہے وہ ہماری آخری دیوار ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ پھٹے میں نیچے نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ پھٹے میں نیچے نظر آئیں گے اور یہ جو ہے نا یہ والی یہ کونے میں جو پھٹے میں اوپر نظر آ رہے ہیں اب اگر نظر میں جو کرو آپ کا اوپر اب یہ اس طرح کرو ہے نظر آ رہا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے تو سر اس کا نقصان یہ ہے جو کرو آپ کو نظر میں ہی اس طرح نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انچی ڈیڑھ انچ یہ نیچے سے شٹرنگ اوپر اٹھائی ہوئی ہے اس طرح کرو ہے تو اب یہ پلستر میں سیدھا نہیں ہونے والا جس طرح کا لینٹر شٹرنگ کے بعد برامد ہوگا اسی طرح یہ پلستر بھی ہوگا کیونکہ اگر اسے سیدھا کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے سیدھا ہو جائے گا لیکن پھر آپ کو پراغرس نہیں دیکھنی پڑے گی پھر آپ کو ٹھیکے میں کوئی نہیں سیدھا کر کے دے گا آپ ایک مستری آئر کر لیں دیاری پہ جو یہ پلستر رف کرتا رہے اور اسے سیدھا کرتا رہے پلستر چھت پہ پلستر چڑھانے کے لیے صرف اور صرف آدھی انچ کی گنجائش ہوتی ہے اور جس طرح کا چھت آپ کا شٹرنگ میں برامد ہوگا ویسے ہی نیچے پلستر ہوگا اور چھت اگر شٹرنگ اس طرح نیچے کرو آ جاتا ہے تو یہ اور بھی بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ دیکھیں یہاں سے شٹرنگ اٹھی ہوئی ہے یہاں سے کرو آ رہا ہے در تک اب یہاں سے اٹھی ہوئی ہے اور نیچے کرو آ گیا تو پھر آپ کا لنٹر اس طرح کرو میں نیچے آئے گا اور پھر ملتا جلتا پلستر ہی نیچے کرنا پڑے گا اسے سیدھا کرنا بہت مشکل کام ہے تو آپ نے جب شٹرنگ لگ جانی ہے سریعہ لگنے سے پہلے اس طریقے سے آپ نے اپنی شٹرنگ کو چیک کر لینا ہے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کہاں سے اچھی ہے اور کہاں سے نیچے ہے یہ جو ہم نے ڈیمو بنایا ہے اس کی میں دوسری سائیڈ پر آیا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں یہ اس دیوار کو یہاں سے اگر ہم اس دیوار کو ملائیں تو یہ دیکھیں یہ شٹرنگ ہماری اونچی نظر آ رہی ہے یہ شٹرنگ سیدھی ہے اور تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو ہمیں یہ شٹرنگ جو ہے وہ ہماری دیوار ہے اس دیوار میں ہمیں اس طرح نیچے کرو نظر آ رہا ہے کہ وہ شٹرنگ وہاں سے بیٹھی ہوئی ہے اس طرح ہم نے شٹرنگ کو ٹریس کرنا ہے کہ کہاں سے اونچی ہے اور کہاں سے نیچی ہے شٹرنگ بلکل سیدھی ہوگی لینٹر بلکل سیدھا آئے گا اور نیچے پلس تر بھی بلکل سیدھا ہوگا اب یہ جو شٹرنگ یہاں سے اچھی ہے اور وہاں سے نیچے ہے اسے سیدھا کیسے کیا جاتا ہے آپ کی جو دیواریں ہیں آپ نے سلوپ دیواروں میں دی ہے دیواروں میں سلوپ کیسے دیتے ہیں ڈسکریپشن میں آپ کو لنک بل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ لیں دیواروں میں آپ نے سلوپ دی ہوئی ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سوتر اس دیوار سے اس کونے پہ رکھنا ہے اور اس دیوار جو آپ کی کمرے کی قریب ترین دیوار شروع ہوتی ہے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس طرح یہ سوتر اس کے ساتھ یہ پھٹے ملاتے جائیں گے اور یہ سوتر وہاں تک جائے گا پہلے یہاں پہ رکھ کے سیدھا کیا جائے گا یہ تو میرے پاس لمبے پھٹے میں نے شوک کی ہیں اس میں ہر چھے فٹ پہ جوڑ آتا ہے جوڑ تک وہ رکھیں گے یہ پھٹے سیدھے کریں گے پھر اگلا جوڑ پھر اس طرح آگے اسی طرح اس کونے میں رکھ کے اس سے سیدھا کیا جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے یہ پھر بار بار آر کمرے کی لئے دلدہ سے سیدھی ہو سکتی ہے اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ سوتر یہاں پہ رکھیں گے اور دوسرا سوتر اس کونے پہ رکھیں گے اس دیوار پہ انڈ پہ انڈ پہ رکھیں گے اور وہاں سے پھٹے سیدھے کرتے جائیں گے اسی طرح سوتر چلاتے جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ پھٹے سارے سیدھے ہوتے جائیں گے یہاں تک کریں گے پھر اسی طرح اس کونے میں رکھیں گے اور ساری دیواروں کے ساتھ یہ پھٹے اس طرح ملا دیے جائیں گے اس طرح یہ دیواریں سیدھی ہو جائیں گے سوتر کے ساتھ چیز کیسے سیدھی ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کنفرم کیسے کریں گے کہ ہاں یہ واقعی انہوں نے سوتر پھیرا اور چیز سیدھی ہوگی ہے سوتر کے ساتھ کیسے کسی چیز کو سرفیز کو سیدھا کیا جاتا ہے یہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا وہ پوائنٹس آپ نے اور یاد رکھنے ہیں جب یہ شٹرنگ کے پھٹے کیونکہ یہ نرم لکڑی ہوتی ہے اور ہلکی لکڑی ہوتی ہے سنبل یا پاپولر یا سفیدے کے پھٹے ہوتے ہیں جب یہ گیلے ہوتے ہیں پھر خوشک ہوتے ہیں تو اپنی حالت یہ چینج بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ پھٹی اس طرح اس طرح کشتی کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس طرح اندر پر اندر کر ہوتا ہے اگر اس طرح کی پھٹی کوئی اس طرح لگ جاتی ہے اگر یہ پھٹی اس طرح لگتی ہے نیچے اوپر اس طرح کر آیا ہے یہ مثال کے طور پر یہ پھٹی لگی ہے اور اس کا کرو اس طرح ہے تو یہ اس طرح کی پھٹی آپ نے یہاں پہ اکھڑوانی ہے یہ نہیں لگنے دینی اس کا نقصان کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کرو میں پھٹی لگی ہو اور یہاں پہ سیدھی پھٹی ہو یہاں پہ بھی سیدھی ہو یہ کرو میں جو لینٹر ہے وہ نیچے نکل آئے گا پھر یہ آپ کے پلستر میں مسئلہ کرے گا اور اب چھیلنے میں پرابلم بنے گی اگر یہی پھٹی اس طرح آتی ہے اس طرح کرو ہے یہ پھٹی میں اس طرح کرو ہے یہاں سے یہاں سے برابر ہے لیکن اس طرح یہ کرو میں آ جاتی ہے پھٹی اس طرح کرو میں اس طرح کرو میں آتی ہے تو اتنا پرابلم اگر اکھڑ جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اتنا پرابلم نہیں کرے گی پھر اس کا یہ ہوگا کہ دیکھیں اس طرح اگر کرو آئے گی تو لینٹر اس کا اندر والی سائیڈ پہ آئے گا اوپر یہاں پہ لینٹر سیدھا ہوگا یہاں پہ بھی سیدھا ہوگا یہ اندر ہوگا یہ پلستر میں اسے بھرا جا سکتا ہے لیکن اس طرح آپ پھٹی آپ کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اس طرح کوئی کرو میں پھٹی آئے گی تو آپ نے وہ کھڑوا دینی ہے اس طرح بھی آئے تو کھڑوا دینی ہے لیکن اگر یہ رہ بھی جائے تو اس کا حل ہے لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے میں اجازت اللہ حافظ